تو صبح کے جب بچ چکے ہیں اچھے اور بیگم سے بہ بنا رہی ہیں جی ناشتہ بچے بغیرہ جو نا کچھ سوئے ہوئے ہیں کبیر جاگ رہا ہے کبیر نہیں کیونکہ سکول جانا ہے نا کبیر یہ جی سوئے ہوئی ہے ہمنا اور وہ رہی جی ایشہ ایشہ بھی جاگ گئی ہے ہمنا ابھی تک سوئے ہوئی ہے حدیقہ بھی سوئے ہوئی ہے حدیقہ نہیں کیونکہ سکول نہیں جانا حدیقہ کو چھٹیاں ہو چکی ہیں نا حدیقہ کو نا سکول کی چھٹیاں مل گئی ہیں اور بیگم سے بجے صبح صبح آٹھا گوند رہی ہیں سلام دعا کرنی ہے تو ابھی کر لو بعد میں کرنی ہے تو بعد میں کر لینا السلام علیکم جی پیارے برن بھائی ہو کیا حال چاہلے ہیں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اللہ کی رحمت ہے شکر ہے اللہ کا جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہمارے لیے دھیر ساری دعایں بھی کرتے رہیں بیگم سے بجی ابھی بھی جو نا کچھ نید کے خیال میں تو یہ ناشتہ بنا لیں پھر بعد میں بتاتے ہیں اس طرف یہ سارا دھوا ہو چکا ہے احشاء کو دے دیا ہے صبح صبح ہم نے کیک رس کھاؤ کھاؤ اور مجھے کھانا ہے جی خالی پیٹ ایک یہ والا کیپسول کیونکہ یہ ہے جی میدے کے لیے اور اگر کوئی آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو بتائیے گا کہ اس کا کیا کہتے ہیں فیدہ اور نقصانات فیدہ تو مل جاتا ہے وقتی طور پر لیکن مستقل کی بات کر رہا ہوں چلیں جی خالی پیٹ کھانا ہوتا ہے میں بھول کیا تھا ابھی کھالو ہمنا جی ابھی تک سوئی ہوئی ہے لیکن جاگ رہی ہے سر دیکھ نہیں رہی ہے جاگ رہی اب اس طرف نہیں دیکھے گی حدیقہ کو ہم نے اٹھا دیا ہے وہ بستر وغیرہ جو نا وہ لپیٹ رہی ہے ہمنا اٹھنا نہیں ہے نہیں اٹھے گی زد کر کے پڑی رہے گی اور بیگم صاحب نے جی اوپلے وغیرہ کا جو بورا ہے نا وہ کھول لی ہے گٹو 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 عائشہ جی کھیل رہی ہے حدیقہ کے ساتھ اور ہمنا کو جی نہلایا جا رہا ہے ہمنا نے اصل میں تیاری کر لی ہے میرے ساتھ جانے کی ہاں نا ہمنا اب وہ تیکو کی دیوے نہ سائیں تیکو کی دیوے نہ تو تو میرا بادشاہ ہی مائے تیرا نوکہ رہاں آپ نے جانا ہے آپ نے جانا ہے آپ نے جانا ہے نا میرے ساتھ جانا ہے آپ نے جی ہاں جانا ہے جو جلدی سے نحال ہو پھر آپ کو لے کر جاؤں آج ہی سارا دن ہم باپ بیٹی جو ہے نا سارا دن کھیت میں کام کریں گے وہاں پر باگ کو پانی لگائیں گے بور چلا کے ٹھیک ہے تو موٹر سینکل جی اپنا ہو گیا ہے پنچر ٹیوب ختم تھی تو نئی ٹیوب ڈلبا رہے ہیں جی اس کے اندر تو دکان والے کو بھیجائے ہم نے کہ آپ جا کرنا ٹیوب لے کے ہو اور ہمنا کو لے کر دی یہ چیز ہمنا کھا رہی ہے نمکو ہمنا موٹر سینکل خراب ہو گیا موٹر سینکل خراب ہو گیا تھا اب کیا کر رہی ہو آپ اس کے اندر کیا کرنے آگئی دیکھو کیا کر دیا آپ نے ہاں سارا جوتہ خراب کر دیا نا چلو ٹھہرو ابھی میں آ رہا ہوں چلو پہلے آپ آج ہو آج ہو ٹھہرو ٹھہرو چلو آج ہو آج ہو گنڈا یہ دیکھ لیں جی اس کا حشر دیکھ لیں اور ہم دون باپ بیٹے نا آج کر رہے ہیں جی کھیت کے اندر کام ہمنا یہ کیا کیا آپ نے دیکھو کیا 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 ہے آپ نے دیکھو کیا 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 سارا جوتہ خراب کر دیا نا تو راستے سے جبھی جوس بھی لے لیا اس کا جوس بھی پیے گی اور اس کے لئے نمکو اس کے لئے بسکٹ اس کے لئے ٹوفی ہیں وہ بھی لے لیا صبح صبح جتنا آپ نے خرچہ کرایا ہے نا اس سے زیادہ کا نقصان بھی کر دیا ہے جوتہ بھی خراب کر دیا اب اتار دو جوتہ ٹھہرو 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 یار ہمنا چلو دوسرا بھی چلو 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 اب یہاں پر میں آپ کو جگہ ساف کر دوں پھر یہاں پر بیٹھی رہنا ٹھیک ہے تو یہ والی جگہ نا اتنا سا چھوٹا سا حصہ یہ ہمنا کو میں نے ساف کر دیا ہے اور میں نے اس سے کہا ہے کہ یہاں پر آپ بیٹھ کر نہ کھیلتی رہو ایسے پتے وغیرہ نا میں نے یہاں سے تھوڑے پیچھے کر دیا ہے یہ والی جگہ سے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کے لئے کیا باندھوں جھولا یہاں پر تو اس والے جو ٹہنی اس والی جو موٹی ٹہنی ہے اس کے ساتھ اس کو جھولا باندھ دیتا ہوں یہ جھولا بھی کھاتی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ رہا جی ہمنا کا جھولے کا کپڑا یہ ہمیں میں ساتھ میں لے آیا تھا میں نے آپ کی ممہ سے کہا تھا کہ جھولے کا کپڑا دے دو جھولا کھانا ہے نا چلو یہ پکڑو اور اس کے اندر جی یہ اپنی کیپ لائی ہے ہیڈ اس کے دو سے تین جوڑے بھی ہیں کپڑوں کے اور یہ شاپر کے اندر جی اس کی بری ہوئی ہے نمکو وغیرہ اور باقی چیز وغیرہ اور ساتھ میں ہے جی ایک عدد فیڈر وہ بھی بھرا ہوا دودھ کا تو اس کا بندو بس میں سارا کر کے لائے ہوں ٹھیک ہے تو لیں جی جھولا جو ہے نا ہمنا کا باندھی آئے یہ والا اور اب بار یہ ہمنا کو اس کے اندر سولانے گی ٹھیک ہے ہمنا چلو آجو 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 چلو پکڑو جاؤ اس کے اندر پکڑو بیٹھو ہاں چلو ٹھیک ہے جی تو جھولا جی ہمنا کا ہو گیا ہے تیار ٹھیک ہے اب جھولے کھاؤ ایسے ہمنا 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 ایس تھا ورنہ نیچے بھی گر جاؤ گی آپ ہاں نہیں گر ہوگی گر بھی سکتی ہو گر بھی سکتی ہو اور جی ما شا اللہ یہ ہمارے پودے کا پھل ہے یہ ورنہ یہ جی کالا چوسا اور ما شا اللہ آپ کے سامنے جی جن چند پودوں کے اوپر پھل ہے ان کے اوپر ما شا اللہ جی اچھا خاصا پھل ہے اور سیج وغیرہ آپ خود ہی دیکھ لیں ما شا اللہ جی اچھا پھل ہے اس پودے کے اوپر تو شاید مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو نظر کیسا آ رہا ہوگا میں کیونکہ اچھا کیمرامین نہیں ہوں اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو ایک سال میں پھل دیتے ہیں دوسرے سال پھل نہیں دیتے یہ دوسرا پودہ ہے یہ موسمی چونسے کہا جی جسے چونسا کہا جاتا ہے سفید چونسا تو اس نے پچھلے سال ما شا اللہ اچھا خاصا پھل لیا تھا اور اس سال اس کے اوپر کوئی دو چار آم دو چار آمی لگے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ یہ والا ٹھیک ہے جی اور یہ بھی ہیں ایسی دو چار دانے اور بھی ہوں گے اور انہوں نے نئی منزل نکالنا شروع کی ہوئی ہے اور یہ ہے جی ایک اور پودہ یہ پودے نئے ہیں ویسے تو پرانے ہیں لیکن ان کے اوپر جو وریٹی جو کلم کی تھی نا وہ نئی ہے اور اس کا پھل ما شا اللہ دیکھ لیں بلکل چھوٹا سا پودہ ہے اور گچھے چیک کر لیں آپ جی ما شا اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو جو ہمارے نصیب میں تھا وہ ہی ہمیں ملے گا تو ایک پودہ جو یہ والا تھا نا یہ کیونکہ دو ایک جگہ پر تھے یہ خوشک ہو چکا ہے یہ سوک چکا ہے تو اسے ہم میں نکال کے لے جاؤں گا جو کہ لیکڑی جلانے کے کام آئے گا اور بکیا جو پودہ ہے مرشا اللہ اس کے اوپر پھل آپ دیکھ لیں چاروں طرف سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو جی بس کسان کی یہ محنت ہوتی ہے اور یہ پھل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی شکل میں عطا کرتا ہے اور جی ایک اور یہ پودہ ہے یہ ہے جی نواب پوری کا یہ بھی لیٹ وریٹی ہے وہ ہے عظیم والا رٹے والا وہ بھی لیٹ وریٹی ہے اور یہ ماشاءاللہ بڑا پودہ ہے آدھا یہ سوک گیا تھا اوپر سے تو یہ بکیا آدھا بچا ہوا ہے اور اس میں سے بھی یہ والا حصہ اس نے پھل اٹھایا ہوا ہے اور اوپر والا جو ہی سید دوسرا حصہ اور بیک والی سید اس نے پھل نہیں اٹھایا تو اس کا سید ماشاءاللہ چیک کر لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے جی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدرت کے نظارے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تو ہم نے جی باپ بیٹی نے جگہ اپنی چینج کر دیئے اس سے پہلے ہم تھے وہ جو چھوٹے پودے کے بعد بڑا پودہ نظر آ رہا ہے نا پہلے ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب وہاں سے ہم لوگ یہاں پر شفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ٹہنی تھی تھوڑی تھی اونچی تو یہ دوبٹہ جو ہے وہ چھوٹا تھا تو اس لیے یہ ٹہنی ذرا نیچے ہے تو میں یہاں پر لے آیا ہوں ہم نے آپ کو اب ایسا جھولہ باندھی ہے خود ہی بیٹھ رہی ہے خود ہی جھولے کھا رہی ہے اور میں یہاں پر لیٹا اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں چلو جھولے کھاؤ جھولہ کھاؤ زور سے زور سے جھولہ جھولہ کھاؤ ہاں ارے واہ 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 ہمنا واہ بابا یہ سیدھا بات دے سیدھا تابدیا کرے یہ پھر اس کو زیادہ ٹیٹ کروں گا اوپر کروں گا تو پھر آپ بیٹھ نہیں سکتی اب یہ نا یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے نا اس کو زرہ سیدھا کر کے دو اگر اس کو اوپر کر کے دیتا ہوں مزید تو پھر یہ خود یہاں پر بیٹھ نہیں سکتے کی جھولہ نہیں کھا سکے کیونکہ انچہ ہو جائے گا تو میں نے اس کے کناروں پر بلکل باندھا ہوا ہے تاکہ یہ سکون سے پہ جلے کھاتی رہے اور ہمارا جو پانی ہے نیجی پانی ہم نے لگایا ہوا ہے اور وہ پانی آ چکا ہے جی اس جگہ کراس کر چکا ہے اور آخر کی طرف جا رہا ہے اس کے بعد جس والے حصے میں بیچ میں نا یہ حد بندی ہے تو اس کے بعد پھر وہاں سے اس طرف شفٹ کریں گے اس والے ٹکڑے کے اندر پھر اس کو لگائیں گے پانی آپ کو کون بلا رہا تھا ایشا کیا بول رہی تھی لا دے رہی تھی کیا بولا تھا ایشا نے آپ کو ایشا نے آپ کو کیا بولا تھا بتاؤ ہاں بتاؤنا کیا بولا تھا ایشا نے ایشا نے بولا گھارا ہو آپ نے جانا ہے مت جاؤ ادھر ہی میرے ساتھ بیٹھی رہو ہاں ہاں ایسے نہیں کرتے ایسے نہیں کرتے بتاؤ کس نے بولایا آپ کو ایشا کیا بولتا تھا آپ کو مجھے کھلا ایشا کی مجھے کھلا ایشا ہے کہ میرے گھار رہو ایشا نے بولا ہے میرے گھار رہو ایشا نے آپ کو بولا ہے اس کے کام چیک کرلیں کام چیک کرلیں کیا کر رہی ہے آپ بابا کے ساتھ کھیل رہی ہے کیسے کھیل رہی ہے آم ایسے میری اوپر آرہی ہے ایسے کیسے کھیل رہی ہے کیسے کر رہی کیسے کر رہے ہو؟ دوبارہ کر کے دکھاؤ دوبارہ کر کے دکھاؤ اصل میں جی آپ یہ پرندوں کی آوازیں سن رہے ہیں تو جیسے جیسے پرندے کر رہے ہیں ہمنا بھی ویسے ہی کر رہی ہے ہمنا کیسے کر رہی ہو؟ ہمنا کیسے کر رہے ہو؟ کیسے کر رہے ہو؟ وہ کیسے کر رہے ہو؟ ہو 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 کر رہے ہو 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 تو جی آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھیل کود میں لیکن ماشاءاللہ جی اس طرف سے کافی زیادہ گھنے بادل نہ میں آپ کو بکھاؤں ذرا کافی زیادہ گہرے اور گھنے بادل ہیں اس طرف سے اور سورج کتنی تپش زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ لیٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آج پانی مکمل نہ لگے لیکن وہ والا حصہ تو مجھے یقین مکمل ہو جائے گا لیکن یہ والا حصہ کا شاید مجھے خطر ہے کہ یہ بچ جائے گا کیونکہ ابھی یہاں تک پانی پہنچا ہے اور سطح جو ہے نا وہ بلند نہیں ہو رہی کیونکہ پانی تیز نہیں ہے اور اس طرف سے کالے گھنے بادل ہیں بادل انہیں ڈیرہ ڈالا ہوا ہے ہر طرف سے تو بس بڑی مشکل سے نا گزارا ہوگا آج تو ہمنا کو جی لگ گئی تھی بوک اور اس لیے ہمنا کو فیڈر ملک چکا ہے ٹھیک ہے فیڈر پی رہی ہے ہمنا ٹھیک ہے بوک لگی تھی نا آپ کو چیزی بھی ہے ٹھیک ہے دودو پیلو آپ ٹھہرو ٹھہرو تو دودو پیلو کدھر تو دیکھو دودو پیلو آپ ٹھیک ہے ہاں دودو پیلو پھر چیزی ملے گی آپ کو چیزی ملے گی پھر شباش تو اپنے آم کے پودے سے آم توڑنے کے لیے آپ کو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو جی یہ دو چار پانچ دانیں یہ ہیں اور بلکہ یہ بھی توڑ لیتے ہیں تو یہ رہے جی ماشاءاللہ یہ میں نے توڑ لیے ہیں کیونکہ بچوں نے مجھ سے کہا تھا بیگم صاحبہ نے بھی کہ آپ آتے وقت نا کچھ چند دانیں آم کے لیتے ہوئے آنا اور یہ آپ کو دکھا دوں جی اس سے پہلے بھی یہاں پر رکھی ہوئے ہیں یہ لگا دیے جی سبحان اللہ یہ جو ہیں جو ابھی توڑے ہیں یہ دوسہری ہیں اور یہ جو پہلے کے رکھی ہوئے ہیں یہ والے یہ جی سرولی مالٹا سرولی جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مالٹا سرولی اور یہ چند دانیں تو میں نے کہا جاتے ہوئے نا یہ چند دانیں لے جاتا ہوں تو ہم جی باپ بیٹی ابھی ابھی آ کے پہنچے ہیں گھر پر اور ہمنا کو لگی ہوئی تھی بوک بوک تو مجھے بھی کافی زیادہ لگی ہوئی ہے تو بیگم صاحبہ نے میرا کھانا لگا دیا جی اس طرف اور آج جی گھر میں کیا پکے ہوئے ہیں آلو آلو تو گھر میں جی آلو پکے ہوئے ہیں یہ رہی جی بیگم صاحبہ اور سبزے وغیرہ کل کی میں لے آیا ہوں تورییں تورییں وغیرہ اور ویڈیو ہم نے ختم نہیں کی تھی جی بارش کی وجہ سے بارش آ گئی تھی بادل کافی زیادہ تھے اور اس وجہ سے سولر پلیٹ کام نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے آدھا پانی آدھی زمین کو پانی لگا اور وہ بھی مکمل نہیں لگ سکا تو بس اسی طریقے سے بس جی خالی ہاتھ واپس آئے ہیں مکمل کام نہیں ہوا لیکن گھر واپس آ گئے ہیں الحمدللہ جی خیر خیریت سے تو ویڈیو ہی ختم کر رہے ہیں ویڈیو آپ لوگوں کیسے لئے کمرے ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ